میں اپنے سعودے کے طالب ہیں اصل میں مرد عورت کو احترام دے ہی نہیں سکتا یہ ایک فیکٹ ہے اس تھوڑ دلیں اور تنگ نظرے کا تو حوصلے ہی بڑھتا وہ تو عورت کی اندرونی خوبصورتیوں اس کی روحانی خوبصورتیوں کو اپریشیٹ کرنے کا اہل ہی نہیں ہے وہ تو جب دیکھے گا عورت کا سرابہ دیکھے گا اس کا رنگ روپ دیکھے گا اس کی صورت دیکھے گا تو جب ان صفات کی کوئی پروائی کرنے والا نہ ہو تو ان کو لے کے چاٹنا ہے دفعہ کرنے ہی نہیں اسی طرح سے انسان فنا ہو جانے والا فانی اور ناپائدار جب خدا سے محبت کا متمنی ہوتا ہے تو یہی مشکل درپیش ہوتی ہے ذات کو محبت کو وجود میں لاتی ہے اپنی طرف کھیشتی ہے عشق لگن اور حب پیدا کرتی ہے اس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہوتی ہاں اس کی صفات سے 99 یقنتی تصور میں نہ آنے والی صفات کا اترام اور اس کی حمد و سنا ہو سکتی ہے لیکن محبت کرنے والا جو ذات کو آنکھ سے دیکھ کر محبت کرنے کا خوگر ہو وہ کیا کریں لیکن کچھ لوگ ضرور ہوتے ہوں گے جو ذات کو خوب جانتے ہو اکشان صاحب آپ مجھے اللہ کی ذات کا حوالہ دے کر ڈرائیں نہیں پلیز خدا نخواست ہوں ہرگز نہیں بالکل میں ڈرانے والوں میں سے نہیں ہوں میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اترام کا راستہ بنائیں گی تو پڑے کڑے کوس بھاگنا پڑے گا سخت محنت کرنی ہوگی صاحب و قبال بننے کے لیے بڑا مشکل سفر ہے اگرہ کہ اس کے بعد بھی کون جانے کہ تھک ہار کر ذلت کا سفر ہی کرنا پڑے ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کیا میں مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں کیا عورت محنت نہیں کر سکتی ہے وہ تساہل پسند ہے کیا وہ دن رات ایک نہیں کر سکتی فرگوڑ سے چھوڑ دیجئے یہ تاویلیں میں میں اگر اپنے آپ کو منوانا چاہوں تو میں منوا سکتی ہوں میں اگر پہاڑ بھی گرانا چاہوں تو گرا سکتی ہوں مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کے معاشی معاشرتی اور نفسیاتی قیدخانوں کو عورت توڑ نہیں سکتی کیوں نہیں ضرور توڑ سکتی ہے یہ تو من چلے کا سودا ہے بیگم صاحبہ محبت یا اترام سودے دونوں ہی سچ ہیں دونوں ہی اصل ہیں جو جس چاہے راشتے پہ چلے دونوں راشتے کھلے ہیں دیکھو بھائی میں آپ لوگوں کو کامیابی جب کوئی فارمولہ تو نہیں دے سکتا البتہ ناکامی کا ایک کریتہ ضرور بتا سکتا کہ آپ زندگی میں ہر شخص کو خوش کرنا شروع کر دیں ہر شخص کو خوش کرنا شروع کر دیں جب آپ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے تو خود دبا خود ناکام ہونا شروع کر دیں گے ناکام ہونا شروع کر دیں گے سکتا ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا دیں گے اور اس کو اپنے دل کے قریب لٹکا کا دخل دیں گے تم ان لوگوں کے کلام ہوتے ہو بے تنخواہ ملازم ہوتے ہو جن کی تم تصدیق کے اور اپروول کے ہر وقت خواہش مند ہوتے ہو مثلا تمہاری جنگ لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی اپنے ذہن اپنی سوچ کے خلاف ہوتے ہیں اور تم عمر بھر دوسروں سے لڑتے ہیں ہم نے تو اپنا آپ بھی تبدیل کر کے دیکھ لیا سب پھر بھی لوگوں کے مونی بلد ہوتے ہیں ظاہر کی تبدیلی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بہت سکتا آپ اپنے محرونی وجود کو تبدیل کر لیں لباس پر دنیا لوگیاں کپڑے پر دنیا لڑی رکھ شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ دلے جنہا ملک تبدیل کر لیں کچھ بھی نہیں ہو گیا اور آپ کے ساتھ وہی واقعات سمشانتے ہیں جو اب تک آزے نہیں تھے جب تک اندر کی تبدیلی نہیں ہوگی یہ عمل اسی طرح جاری رہے گا دیکھو ایک ہوائی جانس جس کا انجن خراب ہو جائے اسے پینٹ کر کے اسے رنگ لوگنگ تبدیل کر کے آپ اسے اڑا نہیں سکتے وہ جب بھی اڑے گا اپنے اندر کی خرابی دور ہونے سے روئے گا ہم ایک لبنا بنانے سکتا آپ کی سر براہی میں لوگوں کا اندر تبدیل کرنے کے لیے دکھ انسانوں کی کیا کرتے لیے پھر پورو کی رہنمائی کے لیے جس قدر کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے سے محروم ہوگا خود کو بدلنے سے کاسر ہوگا اسی قدر وہ دوسروں کو تبدیل کرنے پر زور دے گا جس قدر وہ خود اپنے اندر تبدیلی لانے سے محروم ہوگا اسی قدر وہ انسان کی فلاوہ بحرود کی انجمنیں بناتا چلا جائے گا آپ کے اردگر ہزاروں ایسے لوگ موجود ہوں جنہوں نے دوبتوں کو بچانے کی انجمنیں بنائی رکھی ہیں اور خود تیرنا نہیں جانے گا چھوڑیں سر آپ سے تو بات کرنے ہی بیکار اچھا اچھا ایک بات پہ تیر سر یہ لوگوں کے تانوں اور ان کی تنقید کی بچھار میری ساتھ ہی کی ہوتی ہے اگر میں ہی کیوں نشانہ بنی رہتی ہوں چیزوں کا یہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں ٹوٹتی ہیں سر آپ بتا ستے ہیں کہ سر میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے why me سر why me نشانہ نہ بننے کا اور لوگوں کی تنقید اور تانے کی بچھار سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا کہ آپ خود تیر بننا چھوڑ دیں target انیرو حادف اور تیر ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت آپ کے وجود کی اندر موجود ہوتے ہیں ہر گھڑی جب بھی آپ کسی پر تیر چلاتے ہیں تو ایک target ایک نشانہ گاہ fit کر کر ایسا کرتے ہیں اور ایک بے سمجھ اور بے انصاف انسان آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک نشانہ گاہ ہے ایک target ہے ایک مسلوم ہے اور مسلسل اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے لیکن جب وہ خود اعتصابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم لگاتا ہے سر سلوک کا راستہ اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے صوفی ازم سے کیا حاصل ہوتا ہے صوفی ازم اختیار کرنے سے آپ کے اندر دھوئی ختم ہو جاتی ہے آپ ٹکڑوں اور ٹوٹوں میں تقسیم ہونے سے بچ جاتے ہیں آپ ڈیک آٹمی سے نکل جاتے ہیں سب باطن کے سفر کا رسطہ کس طرح سے مل سکتا ہے ہاں اپنی انا کے مقابلے وازی ختم کرتے ہیں ایگو کا کامپیٹیشن ترک کرتے ہیں جب آپ اپنی انا اور ایگو اور دوسرے کی انا کو ایگو کو بھیانہ بند کر دیں گے تو آپ کو باطن کا سفر نظر آنا شروع ہو جائے گا ہاں بیٹا سر یہ معاشر کو کس طرح سے درست کیا جاتا ہے اپنے اندر آجزی بردباری پرداش اور حلم پیدا کر کے فتح مکہ کا رویہ اختیار کر کے سر پھر اس زندگی میں عمل کا مقام کیا ہوا عمل کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں اور غلط فہمیوں کو ایک ایک کر کے پکرائے جائے اور ہم کا حضالہ کیا جائے ہاں بیٹا سر ہم ایک دوسرے کو دو کیوں پہنچاتے ہیں بیٹا اس لئے کہ ہم خوف زیادہ ہوتے ہیں پر سر ہم خوف زیادہ کیوں ہوتے ہیں اس لئے کہ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہم کون ہیں پر سر ہمیں کیوں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں بیٹا اس کے بارے میں ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کیا ہوتا کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں سر ہم برائی کی پیار نہیں کیوں کرتے ہیں اس لئے بیٹا کہ ہمارے اندر کچھ حصے اور کچھ ایسے فیکٹر موجود ہیں جو برائی کو اچھا ہی سمجھتے ہیں میرا ایک مسئلہ ہے سر جس پس وقت میں ذکر نہیں کروں سر لیکن میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں سر مسئلے سے واقعیت حاصل کرتے ہیں اس کی فہم پیدا کرتے ہیں میں اپنے اندر فہم کو کیسے پیدا کروں سر آپ اپنے خوف کو دور کرتے ہیں خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے سر آپ اپنے خوف کو اپنی طرف سے طاقت فرام کرنا بند کر دیں خوف ختم ہو جائے گا سر میں اپنے خوف کو خود طاقت کی فرام کرتا ہوں سر اس لیے کہ تم نے اپنی طاقت کی اور قوت کی قدر کرنا ہی نہیں سکی اس کو سپر تسلیم ہی نہیں کیا ٹھیک تو موسیقی موسیقی